اور آن زیادہ زیادہ رکھاتے ہیں اس میں اب ادا کر سکتے ہیں کسی نے ایک سوال کیا کہ میں پورے دل اور خوشو کے ساتھ دین کے حکام پورے کرتی ہوں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بچپن سے لے کر آج تک میرے ہر کام میں ہر بات میں مجھے ناکامیابی ملتی ہے مجھے ہر بار یہی لگتا ہے کہ یہ میری آزمائش ہو سکتی ہے اور کبھی نہ کبھی میرے ساتھ سب اچھا ہو جائے گا لیکن آج بھی میرے ہر معاملے میں مایوسی ہی حاصل ہوتی ہے اب مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ یہ آزمائش نہیں ہے میں اللہ کی نظر میں اچھی لڑکی نہیں ہوں شاید اسی لیے اسی لیے میرے ساتھ ہر وقت برا ہی ہوتا ہے میں کیا کروں میں کیا کروں انہوں نے کہا کیا میں سچ میں بری ہوں اس لیے میرے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے مجھے بتائیے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کسی نے سوال کیا کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں زندگی میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برا ہوتا ہے برا ہوتا ہے پہلے تو لگا آزمائش ان کو اب لگتا ہے کہ نہیں آزمائش نہیں میں واقعہ میں بری ہوں اس لیے ایسا ہو رہا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے لئے اچھا ہے اور کیا برا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں تو کبھی کبھار انسان اپنے لئے دعا کے شکل میں بددعائیں کرتا رہتا ہے وہ تو دعا کر رہا ہے اللہ مجھے فلا مکان دے دیں اللہ جانتا ہے وہ اس کے لئے اچھا نہیں ہے تو وہ دعا کے شکل میں بددعا کرتا ہے اور جب وہ نہیں ملتا تو گولتا ہے کیا فائدہ آپ زندگی جی کہ وہ چیز نہیں ملی تو آپ درحقیقت دعا کے شکل میں اپنے لئے بددعائیں کر رہے تھے اس لیے کہ اللہ جانتا تھا وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے میں اور آپ نہیں جانتے تھے سمجھے تو آپ کی جو سوچ ہے آپ آزمائش میں اس سوچ کو آپ جاری رکھئے کہ اللہ آپ کو آزمارہ ہے اس لیے کہ اگر آپ اللہ کی دین پر ہیں توحید پر ہیں شرک سے بچتے ہیں کتاب و سنت پر ہیں نماز اور فرائس کے ادائیگی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ اچھے انسان اب آپ کی جو بھی آپ کے ساتھ ہو یہ آزمائش مانی جانگی یہ آزمائش اب اس آزمائش میں آپ کھرے اترنے کی کوشش کیجئیں اس آزمائش میں آپ صبر کیجئیں اور اللہ سے دعا کیجئے اس لیے کہ انسان کسی چیز کو اپنے لئے اچھا سمجھتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے وہ اچھا ہے یا نہیں اور کسی چیز کو انسان اپنے لئے برا سمجھتا ہے اللہ جانتا ہے وہ ہمارے لئے بری ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اور ہم لوگ اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے ہو کوئی چیز کو ہم سمجھتے گی ہمارے لئے اچھی ہے اس کو مل جانا کوشش ہم سمجھتی بری ہم کو نہیں ملنا اللہ جانتا ہے کیا ہمارے لئے اچھا اور کیا برا ہے تو لہٰذا ہم کوشش کریں جو آپ کے ساتھ اور اللہ کے طرف سے اور مایوس نہ ہو اس لئے کہ مایوس ہی شیطان کی طرف سے آپ کو لگ رہا ہے میرا کلاس میں ٹاپ آنا یہ میرا لئے سب سے اچھا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے لئے اچھا نہ ہو دوسرا یہ ہوتا ہے کبھی کبار میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن کبھی کبار انسان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جس کے تعلق سے اللہ سے توقعات کرتا ہے جیسا اگر میں میرے سکول لائف کو اگر دیکھوں تو میں اتنا برائٹ تالی بھی نہیں تھا اور میں اللہ سے اگر یہ خوش فہمیاں رکھو کہ میں فرست آؤ اور میریٹ میں آؤ جبکہ میری کوشش اس کے برابر نہیں تھی تو کیا یہ میری توقعات صحیح تھی بولی آپ میں نے کبھی نماز اور روزہ نہیں کیا اور اللہ سے دعائیں کرتا اللہ میری دعائوں کو خبول کر رہا تو کیا یہ میری توقعات اللہ سے صحیح ہیں میں گناہ اور معاصیت میں ڈوباں اور توبہ نہیں کرتا اور اللہ سے جنت طلب کرتا ہوں تو کیا میری توقعات صحیح ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنی توقع کو اپنی امیدوں کو اپنی دعائوں کو حس سے زیادہ لے کے چل جاتے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہوتا ہے جیسا ایک ساں مجھ سے ملے اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں تو میں نے کہا کیوں تو کہا میرے وازو والے کروپتی بن گئے میرے ایدل والے کروپتی بن گئے میرے ہندو دوست کروپتی بن گئے میرے سکھ دوست کروپتی بن گئے اور میں اب تک لکپتی بھی نہیں بنا تو اس لئے میں ناکام ہوں تو میں نے کہا اگر پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے ناکامی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس روز انتخال ہوا بتیس درہم آپ نے ادھار لیے ہوئے تھے آپ پہ خرص تھا جو کے بعد میں چکایا گیا اگر پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے تو آخری نبی جب انتخال کر گئے تو ادھار لیا تھا پیسہ تو پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے کیا آپ کیوں سمجھ رہے کہ کروپتی ہونا کامیابی ہے اور پیسہ نہیں ہونا کامی ہے اور اپنے طرف سے وہ خواب اور خیالات میں زیادہ رہتے ہیں دنیا سے ان کا تعلق زیادہ نہیں ہے اور ہمیشہ دعا اللہ میں کروپتی بن جاؤں ہر سال ڈھائی لاکھ زکاة نکال تم اتنا لیمیٹڈ مانگ رہے کہ تو کروڑ خالی اس پر ڈھائی لاکھ زکاة کی بات کرتے تو ہمیشہ تمہاری محنت ہے کہ اس کروڑ کے مطابع اللہ نہیں رکھا ہوں تو کبھی ہمارے تواخوات بھی اللہ سے وہ ہوتی ہے جو درست نہیں جیسا کہ آپ کوئی تواخوات کریں کہ میں میریٹ میں آؤ میں سب سے خوبصور لڑکی بن جاؤں مجھے سب سے خوبصور لڑکے سے نکاہ ہو میرا شہری سب سے دندار اور متقی ہو ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو ہم کو سب سے خوبصور بچے پیدا ہو اور اس کے بعد وہ چیزیں فیل ہوتی جاری وہ آپ کو وہ شہر تقویٰ والا تو لیکن مالدار نہیں اور اتنا خوبصورت بھی نہیں آپ نے سوچا کہ اللہ میرا کلر کالے سے گورا ہوجار وہ بھی نہیں ہو پا رہا خوبصورتی کا جو پیمانہ ہے پھر آپ کو کورپتی وہ بھی نہیں ملا بچے بھی خوبصورتی کا جو لوگ پیمانہ بناتے ہیں میرے حساب سے ہر بچہ خوبصورت ہوتا ہے ایوریج بچے پیدا ہو رہے ہیں بلو ایوریج جارے رنگ کے اعتبار سے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ کی توقعات غلط ہے تھوڑی توقعات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے سے نیچے والوں کو آپ دیکھنا شروع کر دیجئے جیسا ایک بار کچھ لوگ مجھے ملے اور اتنے مایوس کن کہ میں جس زندگی کے جس محرلے سے یاد کرتی ہوں کہ میں بیمار ہوں میں بچپن بیمار تھی میں بڑی ہوتی بیمار تھی میں شادی بیمار تھی کیا بیماری ہے تو ایسی بیماریاں جو اتنی ہلکی پھول کی جس کو بیماری بولا بھی نہیں جائے گا بکا ہر بار کھاسی ہو جاتی بکا ہر بار ذخان ہو جاتا میں سمجھتے کہ میں بہت گنہگار ہوں اسلیے ایسا ہو رہا ہوں ایسی بیماریاں کہ شاید انہوں نے چونکہ بیماریاں دیکھی نہیں تھی نا اس لیماریہ بڑی لگتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کہ بہت بہت آپ آخری مسئیبت زدہ دی کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا چلیے آپ یہ مسئیبت کو ہٹانے ہو کچھ حل نکالتے ہیں کہاں کچھ حل نکالی تو میں نے کہا اب ایک کام کیجئے ہاں بس ایک گھاٹی دوا خان آیا اور انگباد میں ٹھیک ہے وہاں کے کیجولٹی سے شروع کیجئے آئی سی یو ایسے سب جگہ جائیے اور کچھ کچھ لوگوں سے ملتے جائے پوچھے کیا مسئلہ ہے کب سے کیا مسئلہ ہے کب سے تو چونکہ وہ سیکلوجیکلی بہت پریشانتے ہیں ان کی شہری پریشانتے ہیں انہوں نے کہا میں اب لے کے ہی جاتا ہوں انہوں نے اپنے بیوی کو لے کے گھاٹی چلے گئے پھر وہ ایک ایک وارڈ میں جاتے ہیں اور لوگوں سے خالی پوچھتے کیا ہوا کیا معاملہ تھا کب سے ہے ایسا پوچھنا سب سے ایک دو چار وارڈ میں جاؤ اور ایسا پوچھو ایسا سرے تیس چالیس سال کی عمر ہے آج تک باداش کر رہے ہیں یہ آت کڑ گئی وہ آت کڑ گئی وہ آت کڑ گئی وہ آت کڑ گئی یہ نکال لیے وہ نکال لیے وہ چینج ہو گیا آج بھی پریشان ان کی کیا بیماری تھی خاصی سے پریشانتے پوری زندگی سے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کامیابی کیا اور ناکامی کیا ہوتی تو آپ کو لگتا جو میرے پاس ہے وہی ناکامی ہے جو مل رہے ہیں کامیابی وہ ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں آپ پیسوں کا آپ نے چونکہ لکھا نہیں کیا مسئلہ ہے اس لیے میں عام جواب دے رہا آپ سمجھ رہے ہیں بس پیسہ نہیں ہونا یہ ناکامی ہے یا آپ اگر سوچ رہے ہیں تو آپ اپنے سے غریب کو دیکھئے اور آپ بلی ہے پھر آپ کامیابی ہے ناکام ہے یا آپ سے غریب کوئی نہیں دکھ رہا آپ کو تو آپ کے فیملی بیکگرانڈ میں دیکھئے آپ کی صحت اور دوسروں کی صحت آپ کہیں گے نہیں صحت دیکھو اللہ نے ان کو پیسہ صحت نہیں سے پیسے کا فائدہ نہیں اٹھا بات کچھ لوگ غریب ہے لیکن صحت اتنی اچھی کہ اس کا فائدہ اٹھا رہے تو آپ کمپیر کیجئے الحمدللہ یار وہ اگر کروڑ پتی ہے جو میں سوچ رہی ہوں لیکن مجھے اللہ نے صحت دیا جو کروڑوں سے زیادہ بہنگی کون روپے میں بھی وہ نہیں مل سکتی لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے میں صحت مند نہیں ہو سکتا یہ کتنی بڑی بات ہے نا تو آپ کیا کہ یہ وہ مایوس کن حالات سے جو شیطان دالتا ہے نکل کر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے اپنی مدد اور رہنمائی سمجھئے کہ میں نے توقع کی تھی کہ اس کام میں میں کامیاب ہو جاؤں گی اور اگر اس کام میں میرے اعتبار سے نہیں ہوئی تو آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ میں نے تو ایک چیز سوچی تھی وہ ہوا جو میرے رب نے میرے لئے بہتر سوچا تھا تو آپ جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ ہر ناکامی آپ کی کامیابی بھی بدلتی جائیں گے آپ دیکھیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی اپنے پلانس ہوتے ہر کام کے لئے ایک ارادے ہوتے اپنے وہ ہوتے اور میری ایک عادت تھی میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا اور غور کرتا ہوں چیزوں پر نظر رکھتا ہوں کہ یہ آدمی ایسا ہے فلاہ کچھ دنوں تک اس سے کچھ کنکلوجنس اور ریزلٹ نکلتے ہیں آدمی لوگوں سے کہ کیا ہم سمجھ دیسو کامیابی اور اس میں خوش اور باتنے مجھے لگتا ہے واقعی میں ناکامی تھا اس لئے کہ جب میں وہاں سے نکلا دوسرے لوگ ایسے نقصان میں رہے کہ میں جو نقصان اٹھایا الحمدللہ کچھ بھی نہیں تھا میں سکسسفل تھا اس پر تو یہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنے فائدے ہیں ایسا بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس کچھ لوگ اس کی گواہی دے سکتے ہیں اگر اوپر ہو موجود یا نیچے ہو کچھ لوگ آئے کہا کہ ہمارے بہن کا نکاح نہیں ہو رہا ہم اتنے پریشان ہیں اتنے وہ ہے ہم کو لگا جادو ہو گیا فلاں ہو گیا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے اب اللہ سے دعا کیجئے فلاں کیجئے اور انشاءاللہ آج میرے سامنے آپ بیٹھے کبھی تو بھی آپ کی زندگی کے مرحلے میں آئیں گے اور بلیں گے میرا بھان جائے پھر آپ یاد کرنا اس مرحلے کو جو آپ کی بہن کا نکاح نہیں ہو رہا تھا پریشان تھے پھر اس کا نکاح ہوا ایک اچھے گھر میں گئی آج اس کو بچے ہیں تو تب آپ کمپیر کرنا بھولا نہیں پھر وہ سیچویشن کو تو آپ ہمیشہ اس کو ناکامی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ کامیابی تھی اس لئے کہ جب جو رشتی آپ انکار کر رہے تھے آج ان کے نکاح جن سے ہوئے بڑے مسائل میں رہے اور جو آپ کو ملا جو لیٹ ملا بہن بھائی الحمدللہ اتنا نیک اور اتنا اچھا انسان تھا اتنے اچھے سے بہن کو سمال رہا بچوں کو کمپیر کیجئے پھر اس حالت میں انہوں نے کہا تھا بول کے گائیڈ کرتا تھا پھر کچھ لوگ آتے پھر جا کے بعد میں آکے بلتے تھے فرزو جی صحیح بات آپ نے بولے نکاح ہو گیا بہن کا بڑی اچھی ہم جس رشتے کو پہلے رو رہے تھے کہ وہ چھوٹ گیا اب بڑے نعمت چلے گئی آج ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا تو ایسا نکلا اس نے بعد میں جس لڑکی سے نکاح کیا وہ بھی رشتہ دارت کی ہماری ایسا کیا اور ہماری بچی ایک غیر لوگوں میں گئی مطلب جو ہمارے پہچان کے نہیں تھے لیکن آج ماشاء اللہ وہ خوش ہے کمپیر کیجئے اس حالت کو تو شکر کا مادہ ہوتا ہے اور اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں صحت میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں تو جس نعمت کو آپ سمجھ رہے جو آپ کو نہیں ملی جو ملنا چاہیے تھی آج جو ہے اس نعمت کے مقابلے میں نیچے والوں کو دیکھیں تو احساس آپ کے اندر اچھائی کا احساس جاگیں گا اللہ کا شکر جاگیں گا آپ یہ احساس بالکل نکال دیجئے آپ کے ساتھ برا اور رہے ہیں کچھ برا نہیں ہوتا دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتا یاد رکھی انسان جو چاہتا ہوئے نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو اللہ کی مرضی سمجھئے اور اس کے مطابق رہی ہے اور اگر لگتا ہے نقصان ہے تو انالیسس کا ایک جذبہ جگہ آئی کمپیر کرنے کا تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ ہم بہت کامیاب رہے ہیں ہم بہت کامیاب رہے ہیں بہت فائدے بند رہے ہیں بہت سارے سہولتوں کا آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں سوچی اس پر غور کیجئے کبھی کہ میں کامیابی سمجھ رہا تھا وہ چیز آج جو ملی یہ چیز آج سے چار پانچ سال بعد یہ چیز میں کیا کامیاب ملی جو کہ اس میں نہیں مل سکتی تھی یا اس لائق نہیں تھا تو آپ نے آپ کو توخو یا تو زیادہ کر رہے ہیں توخو آپ کی زیادہ نہیں ہے تو آپ جو ہو رہا ہے اس کا شکر ادا کیجئے اور موازنہ کیجئے کمپیر کیجئے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے شکر ادا کریں گے اور بہت خوش ہوں گے کہ ایسا ہوں گا کہ کتنا اچھا ہوا اور اس کے بڑے فائدے اس جذبے کی آدھر کی جیسا کہ ہم والی صاحب نے جب میرے جیسے میں بتا رہا تھا میرے ایک انالیسس تھا میں بہت سے لوگوں سے اپنے دوستوں بھی کئی بات کی یہ گھر جب والی صاحب نے لیا یہ گھر ہمارے نانی نے پرچس کیا تھا لیکن کچھ وجہ سے وہ اس کا پیسہ نہ دے سکی تو انہوں نے کہا کہ کسی اور کے جگہ والی سے کہا تم آفر پہلے بھی ہی رہتے تھے نزدیک کیرائے گی گھر میں تھے تو والی صاحب سے آفر دیا پرچس کیا تھا والی صاحب نے ایٹی ٹو ایٹی ٹری میں والی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں یہ زمین پرچس کر لیتا ہوں اس کے بعد دنہوں نے یہاں گھر بنایا اب جب شہر بڑھنے لگے تو میں ایسا سوچتا تھا یہ گھر یہاں کیوں ہے ہمارا لوگ چاہتے ہیں ایسی زمین ہی ہونا لیکن لوگوں کو ملتے نہیں یہ پلوٹ ہم کو اس لیے ملا تھا یہ پلوٹ کروس تھا آگے پیچھے سب بکا ہوا تھا ہے یہ پلوٹ کروس تھا ترکرس تھا آگے چھوٹا ہے پیچھے بڑا ہے تو اس کو لوگ محنوز مانتے تھے آگے پندرہ فٹ ہے پیچھے ایٹی فٹ ہے یہ تو لوگ محنوز مانتے تھے کانسٹرکشن برابر نہیں ہوتا اور اس میں تیڑے پلوٹ میں زندگی اچھی نہیں گزر سکتی نہوست آتی بچے پیدا نہیں ہوتے رسک تنگی ہو جاتی یہ ہوتا وہ ہوتا بڑی نہوستی اس وجہ سے پلوٹ ایمٹی تھا یہ جگہ جو ہے یہ جب شہر بڑھنے لگے تو یہ پرائیم لوکیشن ہوتا ہے اور یہ روحلہ گلی کے اندر بھی پرائیم لوکیشن ہے یہ ناک کی حیثیت ہے اس کی گھر کی آپ جب آتے تو یہ دیکھتا ہے آپ کو سامنے آپ جب ادھر جائیں گے تو یہاں تین روڈ آ کر یہاں ملتے ہیں مطلب آپ دنیا کی ویلویشن کے اتبار سے دیکھئے نا لوگ سڑک پر فرنٹ چاہتے ہیں فرنٹ چاہتے ہیں فرنٹ کتا ہے اس کو ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک ایک سو بیس فٹ کا فرنٹ ہے اور وہاں سے وہاں تک بیس تو پورا ملا کے ایک سو بیس فٹ دیکھ سکتے ہیں اب اس گھر کو ہمارا ادھر سے در تک اور یہ بلوٹ بازو کا بھی ہمارا چونکہ گھر کا راستہ خالی ہے اس کو بھی انکلوڈ کرے تو یہاں سے وہاں تک ہم دو سو بیس کا ہم کو فرنٹ ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سے اس بلوٹنگ کو لوگ چاہتے ہیں فرنٹ ہونا گھر دیکھنا آزو آزو گھر پیچھے بن جائیں گا دیکھیں کتنا بیس فٹ کیا فائدہ پیچھے تا لمبا ہوگی تو اس کو فرنٹ دیکھ یہاں سے ہمارا تک تو میں سوچتا تھا اللہ نے یہ جگہ کیوں دلا جیوں گے اس کے پیچھے کیا مقصد رہی مطلب کچھ نہ کچھ تو ہم کو بینیفیٹس ہوں گا جبکہ اس زمانے میں یہ لیس ریٹ تھا کوئی اس کو لیتا نہیں تھا کوئی پسند بھی نہیں کرتا تھا جو جو شہر کی ویلیو بڑھتی گئے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو شاید ایسی جگہ دلانت تھی جو بڑی قیمتی ہو اور وہ اس کے بعد پھر اس کام سے ہم جڑ گئے دیرے دیرے تو پھر سمجھ میں آیا لوکیشن سٹی لوکیشن میں کسی زمین کا ہونا ایک ادارہ کا ہونا کتنا فائدے مند آج اگر آئر سی کے لیے کوئی جگہ لینے ہم جاتے سٹی کے باہر یا ایسی کوئی جگہ سٹی کے اندر ہی سمجھ اتنی بڑی جگہ دو باویس سو سکوار فٹ کی جگہ اگر آپ قرائے سے لیں گے تو کیا قرائے سے ملیں گے اس کی اہمیت کتنی ہوتی کہ آپ سٹی میں ہر آدمی کو آنے جانے والے کو یہ گھر نزدیک ہے تو میں سوچتا تھا کیا پلاننگ سنگی اس کے مطابق ہوا کی ایٹی تھری سکوار فٹ زمین ہماری کٹنے والی تھی جو کہ ابھی ہم نے گول کر دیا اس کے بعد میں جب یہ کنسٹکشن کیانا آئے گا ایٹی تھری سکوار فٹ تو وہ خاتون جس سے والی صاحب نے یہ گھر لیا تھا تو اس خاتون نے اس زمانے میں ایٹی تھری سکوار فٹ کو ہاف ریٹ سے دیا تھا کہا کہ یہ تو کٹنے والا ہے وہ تو اب تک نہیں کٹا ہم نے چھوٹا بنا دیا اس کے بعد میں کٹا نہیں ہو تو کہا آپ جب بھی بنایں گے تو چونکہ یہ کٹنے والا ہے آج تو آپ فائدہ اٹھائیں گے تو ایٹی تھری سکوار فٹ آپ ہاف ریٹ ملیجی ہم سے اب جو بھی ریٹ ہوں گا اس کا بابی سو پچاس سکوار فٹ کا بلوٹ تیس ہزار نو ملا تھا ایٹی تھری سکوار فٹ کا ہاف لبایا تو والی صاحب نے یہ کہا تھا ٹھیک ہے جب اس کو ہم کروس کریں گے وہاں کریں گے تو کچھ ایک پانی کا انتظام تھوڑا سام کر دیں گے تاکہ آپ نے جو دیا ہم کو اس کا آپ کو بینیفٹ ملے جب بھی ہم گھر بنایں گے تو ہم پانی کا انتظام اس کونے پر کریں گے اور اس کونے پانی کا انتظام کر کے آپ کے وہ کریں گے کہ ہم کو تو سوا ملے لیکن آپ کو ملنا چاہیے اس لئے کہ آپ نے اتنے سال ہم کو ایٹی تھری سکوار فٹ ہاف ریٹ میں دیا جب گھر بنات والی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس عورت سے کہا تھا کہ وہ کورنر پر جو ہے کچھ پانی کا انتظام کرنا ہے تو میں نے کہا کورنر تو پانی کے لئے ٹھیک نہیں ہے پہلے تو پانی نہیں ہے اور پانی کے لئے کورنر تو ٹھیک ہی نہیں ہے اس لئے گاڑی آئیں گے جائیں گے تکلیف ہوں گی سہولت اگر اللہ کا بھی دے زندگی میں تو ہم پانی کا ایک نلکہ ادھر پرویشن پیشے کر سکتے ہیں تاکہ ہم کو بھی سوا ملے اس کیا جب گھر کا کنسٹرشن چالوا تو اسی جگہ جہاں وہ ایٹھی تری سکار پر ڈھاف تھا اس کے نیچے کوئی نکلا پانی نہیں تھا ہمارے باس پانی کا کوئی انتظام میں نہیں تھا والی صاحب نے اس زمانے میں نیت کی تھی کہ پانی کا آپ ان کچھ کر دیں گے لوگوں کے لئے تاکہ ہی سورت نے جو ہاف ریٹ میں دی اس کو بھی عجر ملے اور اصل اپنی کوشش رہیں گے چوکہ کرنے والے آپ ان رہیں گے لیکن اس نے بھی ہاف ریٹ دی تو پانی کا والے وہ کارنر پہ کریں گے اور ایکزیکلی اس کارنر پہ ہم نے کنسٹرشن شروع کیا پورا پلان ایسا کیا کہ ایک ہاؤس وہاں بنائیں گے ابھی بھی گھر جو ہمارا ہے اس کے مردانے میں ہاؤس کا پرویجن ہے خالی چھوڑا والے ابھی وہاں سپیکرز لگے ہوئے ہمارے اوپر لیڈیز ونگ کے اندر ہاؤس کے لئے بنایا تاکہ ہم پانی کا پینے کا انظام کریں گے کیوں تو اتنا پانی کہاں گا پینے کے حد تک تو لوگوں کو دے سکتے تھے لیکن پھر وہ چینج کر کے پلان وہ ادھر شفٹ ہو گیا پلان تو اسی جگہ جہاں وہ ایٹی تری سکار پیٹ کا نیت ہی دیں گے وہاں ایک کواں نکلا جو کہ ہمارے خوابوں خیال اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں کواں ہوں گا آپ دیکھیں کیسے اللہ کی ایک پلاننگ ہے اگر ہم اس سے راضی ہوتے جائے تو وہ چیز خوشی ہوتی ہے اگر ناراض ہے تو پریشان ایٹی تری کٹنگی یار اس کو فری دو آپ بکڑ دو کیسا جمیں گا مایوس کن نہیں ٹھیک ہے جب جائیں گا وہ بھی خوش ہم نے بھی کہا ٹھیک ایٹی تری کا فائدہ اٹھائیں گے ہاف ریڈ لیں گے آپ کے لیے بھی کچھ ہم باننے ہو کریں ٹھیک ہے وہ ایٹی تری سکار پیٹ لے لیا پھر وہاں کواں نکلا پھر ہم نے اس کو بنایا پھر وہاں کیا ہم نے ہاں بڑے نل کا انظام کیا جا پینے کا سوچ دیتے ہیں ہم بھرنے کا بھی انظام کر دیا لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی پلاننگ ہے دیکھیں ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کیا ہے لیکن اگر ہم راضی ہوتے جارے راضی ہوتے جارے راضی ہوتے جارے تو ہمارے لئے ہر حالت خوشکون ہے ہم خوش ہوتے جارے اور جب ہم ناراض ہوتے جارے ناراض ہوتے جارے آزمائش ہی ہے اور آزمائش بھی کیوں سمجھتے ہیں جس حالت میں اس میں خوش رہی ہے شکر ادا کیجئے تو وہ آزمائش میں بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے انبیاء علیہ السلام کی طالب سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انبیاءوں کے ساتھ اللہ نے اتنا سخت آزمایا کہ کچھ کو ٹاٹ اڑ کے رہنا پڑا کچھ تو ایسے گزرے انبیاء اور صلحان ایک لوگ کہ جن کی آنگ میں کھیڑے پڑ گئے تھے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑتے تھے تو ایسے حالت تو آپ کی میں سمجھتا نہیں ہے کہ آپ ٹاٹ پہ رہ رہے ہیں آپ پڑے لکھے دیکھ رہے ہیں آپ نے سوال لکھ کر دیا تو گھر کی حالات بھی میں سمجھتا اچھے ہی ہوں گے تعلیمی آفتہ ہے نہ آپ کو ایسی بیواریاں ہیں جس میں جیسا انبیاءوں کے ساتھ وہ کیڑے پڑ جاتے تھے جسموں میں ایسے بھی کچھ نہیں حمدللہ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے شکر 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 ادا کیجئے تو ہر جگہ آپ کو پوزیٹیو 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 بینیفیٹس اچھا یہاں فائدے 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 نظر آئیں گے جب زمین لیتی ہم نے تو یہ ناقش زمین تھی گاؤں مک بولتے تھے اس کو خراب زمین تھی آج اگر بیچنے جائے تو لوگ کوڑوں ملینے کے لئے تیارے اتنا بڑا فنڈ ملتا ہے اس سٹی کی اس بیس میں آتا ہے آتی پرائم لکیشن آپ کا محلہ دیکھتا ہے سو فٹ کی روڈ ہونے والی تو زہر چیز بات یہاں سے تو جہاں تک روڈ جائیں گے وہاں تک گھر دیکھیں گا یہاں سے ہنڈیڈ فٹ کا روڈ ہے جو جانے والا ہے جو پلان ہے گورنمنٹ کا جو یونین بینک کو توڑتا ہوا وہ سرافے سے پورا اوپر چڑھیں گا تو آپ اندر جو لگا یہاں سے تین سو میٹر دور سے گھر دیکھیں گا پھر جب ہم نہیں جانتے جب تو ہمارے لئے وہ اگرم پرائم نہیں تھا مجبورا سستہ تھا حالات بھی نہیں تھے گھر کے تو لے لیا تو اللہ نے حالات بنائے دیکھیں آج وہ چیز جو خراب تھی وہ سب سے اچھی ہو گئی ہو سکتا کل پھر یہ سب سے خراب ہو جائے تو اللہ لوگوں کے اعتبار سے چیزوں کو لیکن اگر ہم شکر کا مادہ رکھے تو دیکھئے ہر چیز میں آپ بینیفیر اٹھائیں گے ہر چیز میں اللہ کی مرضی آپ کو نظر آئیں گی لیکن آپ کتاب اس انت کے مطابق یہ نہیں کہ آپ گناہ کرتے جائے اور کہہ اللہ کی مرضی ٹھیک ہے نیکی میں رہیے پھر دیکھئے انشاءاللہ تو آپ ڈپرس مت ہوئی ناراض مت ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کچھ نہ کچھ بہتر اور اچھا آپ کے لئے اٹھا کر رکھاؤں گا کسی نے آگے کسی نے